اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں بہت اچھی ویڈیو لکھر آیا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے اور جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں ان سے ریپریس ٹھیک پلیز سبسکرائب کر کے ریپریس کو پریس کر لیچے تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز محصول ہو سکیں تو آج کا ویڈیو کا عنوان ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تو غور سے سنیے گا اور اینٹ تک اس ویڈیو کو ساتھ دیکھنا ہے کیونکہ مولانا مودودی صاحب نے تفسیر بیان کری ہے تو چلیں سرارٹ کرتے ہیں تیسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتائی وہ یہ ہے کہ تم خدا کے سامنے جواب کے تم اس دنیا میں چھترے بے مہار نہیں ہو کہ اپنی مرضی سے جو چاہو کرتے پھرو جس کھیت میں چاہو چرو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو بلکہ تم اپنے ایک ایک سین اپنے ایک ایک قول اپنی پوری زندگی کے متعلق خدا کے سامنے جواب دے ہو مرنے کے بعد تم کو اٹھنا پڑے گا اور اپنے عمال کی جواب دے ہی کرنی یہ ایک ایسی چاہت تھی اخلاقی کہ گوہ ایک ایک انسان کے ضمیر میں ایک پلیشمنٹ بٹھا دیا کہ جو اس کو خود روکتا ہے برائی کرنا ہے باہر کوئی طاقت روکنے والی ہو یا نہ ہو مگر جس طرح کو یہ یقین ہو کہ مجھے خدا کے سامنے جا کر جواب دے کرنی ہے وہ کبھی خلوت میں کبھی اندھیرے میں کبھی جنگل میں کبھی کسی انسان مقام پر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا بشرتے کہ اس کو یہ ساتھ ہو کے میں جواب دے اس سے بڑا انسان کے لیے ریفارم کا اس کی اصلاح کا اس کے اخلاق بنانے کا کوئی ذریعہ نہیں بسوئے جتنے بھی ذرائع سے آپ اخلاق بنانے کی شکر کریں گے اگر وہی سے بڑی چیز اگر کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایمانداری بہتر پولیسی ہے یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اگر پولیسی کے اعتبار سے ذریعہ کی ضرورت ہو تو کرو پولیسی کے حیثیت سے آپ ایماندار ہیں مگر اسلام نے یہ سکھایا کہ نہیں پولیسی کے حیثیت سے نہیں ایمانداری کرنا تمہارے لیے ضروری ہے ایمانداری کرنا تمہاری این وجود میں شامل ہے تم اگر ایمانداری کے بجائے ایمانداری سے کام کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو ہیوانات کے مقام پر گنا رہے بلکہ انچہ بتر جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ سمہ رضی اللہ اصل اچھا کری کوئی جانور کی جھوٹ نہیں بولتا لگا انسان دیور بولے تو ظاہر بات ہے انور سے بتر ہوا تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو علم دیا جس سے وہ صحیح راستے پر چلی اور اخلاق کے لیے ایسی بنیاد جو کبھی متضبزل ہونے والی نہیں ہے جو اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی حکومت موجود ہو کوئی فریس موجود ہو کوئی عدالت موجود ہو بکڑنے والی اسطرح دینے والی تب آپ سیرے راستے پر چلیں گے ورنہ بجھنے ہوں گے اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو چوری کر ڈالو قتل کر ڈالو یہ بات اسلام نے پختہ و بنیادی طور پر ایسے اخلاقی اصول دیا جو کسی حال سے مدننے والے ہیں تو جس طرح یہ خوبصورت سا میسیج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرا اسے غور سے دیکھیں سمجھیں آپ زندگی میں اپنائیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوں گا اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ضرور لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں ملاقات کرتا ہوں آپ سے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ